میں نے آپ کو بیسک سپرائی تھی جوگرافی کی خاص طور پر ارث کے بارے میں اس کا سرکچر اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا تھا تھوڑا بہت اوشن کو ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے ملی کیوں کو ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے میرے فیال سے ایلنڈز کو ڈسکس کیا تھا سٹریٹ سارے کے سارے ڈسکس کیا تھے ہم نے تو ابھی آج ہم نے یہ سارے ٹاپکس کول کرنے ہیں اور پہلے پڑھا دیئے تھے آپ کو پیسہ آپ یاد کر سکتے ہیں پیسے پیسیفک اس کے بعد ایسے جو ہے وہ آپ کا اٹلانٹک ہے ایسے انڈین س سے سدرن سدرن اوشن سکتا ہے اس کے بعد ایسے جو ہے وہ پیسہ اے سے جو ہے وہ آس میں آکٹی پوشن ہے سب سے چھوٹا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کی جو ڈیپٹھ ہے تھوڑا بات ہونے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں میں جو ڈیپٹس پوائنٹ سے انہوں نے آپ کو بتا دیئے تھے لیکن آپ سے وہ ڈیپٹھ بھی پوچھ سکتا ہے میں میں جو ڈیپٹر میں تو وہ بھی آپ کو بتاؤنی چاہیے اس کے بعد ہم آگے موان کرتے جائیں گے اچھا اوشن سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیتا ہے سب سے جو ڈیپٹس ہے اور جو ڈیپٹس ہے یہ سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے ڈیپٹس بھی ہے تو اس کی ڈیپٹھ کے بارے میں آپ سے زیادہ زیادہ پوچھ لے گا کہ اس کی ڈیپٹھ کہاں پہ ہے کون سی ہے میرے خیال سے میں نے آپ کو سب کی ڈیپٹھ لکھوا دیتی ہیں اگر آپ کے نالج میں ہو تو ڈیپٹس ہے اس کے بعد دوسرے نمر پہ آتا ہے ڈیپٹس ہے اٹلانٹک اوشن ہے اس کے بارے میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں مالی دی سیرف ان کی ڈپٹ سرائے گئی تھی تو وہ اس کی ڈپٹ بتا دیت کام کی بن 13,000 کے قریب ہے 13,000 24,000 اور 25% ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی اٹلانٹک اوشن کی ڈپٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کی ڈپٹ آٹلانٹک اوشن کی آساری پیسیپی کوشن کی ہے اور یہ والی اٹلانٹک اوشن کی ہے اٹلانٹک کی چھوٹی ہے یہ اٹلانٹک اوشن کی ہے اس کے بعد جو ہمارا والا ریور ہے تیسرا والا جس کی جاوہا ٹرینس بنتی ہے انڈیان اوشن کی جو ڈپٹ پوائنٹ ہے اس کی تقریباً کوئی بارہ آزاد دو سو چوتر کے قریب ہے 12,274 کے قریب ہے جو ہماری جاوہا ٹرینس بنتی ہے بہت اوشن کی لارجس تو حالانکہ دوسرا بڑا جو لارجس اوشن ہے وہ اٹلانٹک ہے لیکن جو پیسیفک کے بعد جو ڈپٹ ہے وہ ہمارا والا ہے یعنی کہ انڈیان اوشن جس کو وارم ایسٹ اوشن بھی کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آرکٹک اوشن کی ویسے بڑی تھوڑی سی بن جاتی ہے آرکٹک اوشن تقریباً چار ہزار کے قریب ہے آرکٹک اوشن تکریباً چار ہزار کے قریب ہے آرکٹک اوشن تکریباً آرکٹک اوشن ہے یہ بھی بات آپ یاد رکھیں اس کے بعد میرے خیال سے ایک دو تین چار ہو گئے ہیں جو لاسٹ والا سندرڈ اوشن ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ برپ ہوتی ہے اور وہ کافی ڈیپیسٹ ہے وہاں پہ آئیس برگز بھی بہت زیادہ ہیں آئیس آہ گلیشیر بہت زیادہ ہیں انٹارکٹک اوشن یہ چونکہ انٹارکٹک ساؤس میں آتا ہے میں نے بلاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ یوں کر کے میں نے آپ کو سمجھایا نہیں تھا بیچ میں ایکویٹر بنا کے ایک لائم بنا کے کہ یہ والی نوٹ یہ والی ساؤس اگر آپ اس کو مزید جوائز کرتے ہیں تو یہ اسٹر بہم سکر بن جاتی ہے اور یہ ویسٹر بہم سکر بن جاتی ہے میڈل اسٹ کو میڈل اسٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اسٹ کے بھی میڈل میں اگر اسٹر پارٹ ہے میڈل اسٹ کا زمین کو دو اسٹر میں ڈیوائیز کرتے ہیں اسٹر اور ویسٹر ہمیسفیر میں تو میڈل اسٹ کو میڈل اسٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اسٹ کے بھی میڈل میں ہے اس سے دور جاتے جائیں گے تو فار بھی اسٹ بنتا جائے گا ٹھیک ہے قریب آتے جائیں گے تو نیر اسٹ بنتا جائے گا ٹھیک ہے آئی اوپ آئی ایک لئے اوپ آئی 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 اوپ آئ ساری ہم لیکس کے اوپر آئیں گے دنیا کی لارجسٹ اور سمالسٹ لیکس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ان کے فردر کیونکہ یہاں سے ایم سیز آتے تھے ہیں ہماری جوگرافی کا بیسک پارٹ ہے لیکس کے بات کریں تو دنیا کی سب سے بڑی لیک ہے سب سے بڑی حالانکہ وہ ہے سی لیکن سٹل دنیا کی سب سے بڑی لیک ہے and that is where Caspian Sea Caspian Sea یہ Central Asia میں پاہ جاتا ہے Caspian Sea ٹھیک ہے یہ سب سے دنیا کی جو لارجسٹ لیک ہے ہے تو سی لارجسٹ لیک لیکن یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی لیک یہ آپ سے پیپر پہ پہ پوچھتا ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی لیک تاہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو Caspian Sea بولتے ہوتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی اس کی باؤنڈری تقریباً کرکمانستان ہو گیا تاجکستان ہو گیا تی ایو ٹی تی تے رشیہ ہو گیا ایران ہو گیا ان کے ساتھ لگتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ Caspian Sea کو آپ نیاز رکھنا ہے کہ جو دنیا کی لارجسٹ لیک ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے جی جی بائی دنیا کی لیکی ہے لیکن کتنے اس کو C ہے Caspian Sea بولا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے جی یہ دنیا کی لارجسٹ ہے سب سے بڑی ہے اس کے بعد جو دنیا کی دوسری بڑی لیک ہے جو دنیا کی بڑی لیک ہے لیک سپیریر یہ کہاں پہ ہے یہ یو ایسے کے اندر ہے یہ آپ کا یو ایسے اور کینیڈا دونوں کے بارڈر کے اوپر ہے لیک سپیریر جب میں آپ کو پڑھاؤں گا ان دونوں کی جاغرہی پڑھاؤں گا امریکہ کی بھی اور کینیڈا کی بھی کینیڈا اوپر بیٹھا ہوئے امریکہ نیچے نورٹ امریکہ بیچ میں کیریبین سٹیٹھ جاتی ہیں اور بیچ میں سینٹرل امریکہ کے نیچے آپ کا ساؤتھ امریکہ پورے کا پورا کانٹیننٹک پڑا ہوئے ٹھیک ہے وہ ہم آپ کو بعد نہیں ڈسکس کروں گا لیکن فیلہال یہ سپیریر لیک سپیریر ہے دوسری بڑی لیک ہے اور تقریباً یہ تقریباً ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک دوسری بڑی جا کے بن جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکس شنط کونسی ہے وہ یہ پوچھے گا اچھا اچھا دیپس لیک کونسی ہے تو دیپس لیک کی بات کرتے ہوں لیک بیکال لیک بیکال یہ چھے سو چھتیس بن جاتی ہے آپ کی اس کی ٹوٹر لنکھ میرے خیال سے کلومیٹرز میں ہے سکس تھوٹی سکس اور یہ آپ کی ہے رشیا کے اندر یہ دنیا کی سب سے ڈیپس لیک ہے لیک بیکال رشیا کے اندر ہے دنیا کی سب سے ڈیپس لیک ہے یہ بھی آپ نے یہاں لیک یہ سویٹ وارٹ لیک ہے سویٹ وارٹ لیک ہے سویٹ والٹ لیک زیادہ hab בیکال دنیا کی دنیا کی دیپس لیک ہے دنیا کی پیبر میں آپ سے پوچھتا ہوتا ہے دیپس کونسی ہے directive کونسی ہے اس کے بعد یہ پاہ پوچھتا ہے سویٹ وارٹ لیک کے بارے میں ہم بتایا ہے اور ایک چیزیں کے بارے ہم بتایا ہے تو اس کے بعد ایک لیک بکتوریہ ہے میں آپ کو یہ میپ میں پڑھاؤں گا آگے ہم جا کے پڑھیں گے یہ یہ عزتی افریقہ کے اندر لیک وکٹوریا تین کنٹریز کا بارڈر اس کو ساتھ لگتا ہے ایک یکانڈ ہے کینیا ان دن تھرڈ ون ہے تنزانیا تنزانیا یہ لیک وکٹوریا ابھی تنزانیا کے بارے میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا جب ہم پڑھیں گے مزید تنزانیا کے اندر ایک بہت بڑی لیک ہے افریقہ کی کیلی منجیرو وہ بھی تنزانیا کے اندر ہی بہت جاتی ہے کیونکہ یہ جو لیک وکٹوریا ہے یہ ان تینوں کنٹریز کو ٹچ کرتی کف بڑی لیک ہے ان تینوں کے بارڈرز لیک وکٹوریا کے ساتھ ٹچ ہو کر ہوتے ہیں اس والی لیک کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم آگے کی طرف جائیں گے لیک ہورن کے بارے میں بڑا پوچھتا ہوتا ہے پیپر میں لیک آئے لیک ہورن اس طرح کی لیکس کے بارے میں ایم پی ٹی میں بھی پوچھا گیا ہے تو آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے اہم لیک ہورن کی طرف جائے ہیں ایچ یو آر او ایم اس کے بارے میں بقیدہ طور پر پوچھا گیا تھا ایم پی ٹی میں ٹھیک ہے یہ بھی یہ کہاں پہ ہے یہ یو ایس اے اور کینیڈا کے بارڈر کے اوپر ہے دیکھیں دنیا کا جو سب سے لارجسٹ بارڈر ہے نا وہ آپ کا امریکہ کا ہے امریکہ اور کینیڈا کا ہے دنیا کا سب سے لارجسٹ بارڈر 49 پرلیل لائن اس کو بولتے ہیں 49 پرلیل لائن 49 پرلیل لائن اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایس اے کا اور کینیڈا کا جو بارڈر ہے دنیا کا سب سے بڑا بارڈر یہ ہی ہے تو انہی کے بارڈر میں یہ کافی زیادہ لیکس کی شیئرنگ کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے ماؤنٹین سامھا وہ بھی ہے جاتی ہوتی ہیں یہ نورتھ امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں اور کینیڈا کے بارڈر کی بات کر رہا ہوں تو اس کے بعد ہے مشیگن لیک ہے نام سے پتہ چل رہا ہے آپ کو مشیگن لیک یہ امریکہ کے اندر ہے اس کے بعد لیک آئر ہے یہ کینیڈا کے اندر ہے لیک آئر کینیڈا کے اندر ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی پوچھتا ہوتا ہے آپ سے لیک ہیورن کہاں پہ ہے یہ ہیورن اور آئر کے بارے میں پوچھتا ہوتا ہوں ہیورن بھی بتا دی ہے لیک آئر بھی بہت ساری گریٹ بیر لیک بھی ہے گریٹ بیر لیک گریٹ بیر لیک پاکستان میں تھرٹی فائیو سے زیادہ لیکس ہیں پاکستان میں تھرٹی فائیو سے زیادہ لیکس ہیں اور سب سے جو بڑی بلی لیک میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی بلی لیک مانکہ ہے اس کو منچر لیک شاہباز گوڑ منچر شاہباز ایک کنجر بھی ہے کنجر لیک کنجر پہ نا ٹک کرنا ٹھیک ہے بہت ساری ہے پاکستان میں سب سے بڑی ہوئی ہے منچر لیک سنگھ میں ہے اس کے بعد ہم آگے کی طرف جائیں گے ہم نے لیکس ہم نے تقریباً کر لیا اور لیک سپیریئر کے بارے میں تھوڑا سا مزید بسکس کر لیتے ہیں لیک کے بارے میں جو لیک سپیریئر ہے یہ سویٹ وارٹر لیک ہے یہ بھی آپ نے یاد پینجر is the biggest artificial lake in part yes 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 اس کے بعد لیکس پیریئر جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ہے دنیا کی یہ سب سے بڑا فریش وارٹر لیک ہے ایریا وزیز اگر ہم باہت کریں تو تھوڑا سا امریکہ کے اندر ہے باقی زیادہ تر اس کا most of the part is in canada لیک سپیریئر کا جو ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد سب سے فریش وارٹر لیک دنیا کی سب سے بڑی یہی ہے کیسپینسی دنیا کی سب سے بڑی سالٹ وارٹر لیک ہے دنیا کی سب سے بڑی لیک بھی کیسپینسی ہے اور سالٹ وارٹر لیک بھی یہی ہے ایک میں نے آپ کو سویٹ وارٹر لیک بتا دی ہے اب سالٹ وارٹر لیک کیسپینسی ہے جو کہ ایک تو دنیا کی سب سے بڑی لیک ہے اور دوسرا سالٹ لیک بھی سب سے بڑی ہوئی ہے کیسپینسی اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں میڈل ایسٹ میں 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 جب بناؤں گا ایشیا کا تب ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور یہ دنیا کی لارجسٹ لیک بھی ہے والیم کے حساب سے بھی ایریا کے حساب سے بھی اس کے بعد ہے کیریبہ لیک کیریبہ لیک کیریبہ لیک کیریبہ لیک اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھتا ہوتا ہے یہ زیمبیا اور زمباگوے کے درمیان بارٹر شیئر گرٹی ہے زیمبیا اور زمباگوے زمباگوے کیریبہ لیک یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس ایک ایک لیک کی انفرمیشن میں ہے تو آپ اس کو ٹیکن کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ زیمبیا اور زمباگوے دو کنٹریز کے درمیان بارٹر شیئر کرتی ہے یہ بھی سب سے دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل لیک ہے دہ ورلڈز لارجسٹ آرٹیفیشل لیک آرٹیفیشل لیک ہے ورلڈز لارجسٹ آرٹیفیشل لیک ٹھیک ہے زیمبیا اور زمباگوے کے درمیان ہیں کیریبہ لیک اس کو بولتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی لارجسٹ آرٹیفیشل لیک ہے اس کے بعد جو ڈیڈ سی ہے اس کی وہ لویس لیک ہے پوری دنیا کے اندر ڈیڈ سی اس کو بھی ایک لیک ہی سمجھے جاتا ہے ڈیڈ سی بالکل ہی ڈیڈ ہے ڈیڈ سی جو ہے وہ بسکلی جارڈن کے اور اسرائیل کے درمیان میں واقع ہے ڈیڈ سی لائنز بیٹوین جارڈن ایڈ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ دنیا کی لویس لیک ہے پوری دنیا کے اندر اور اسرائیل اور جارڈن کے درمیان ہے ٹھیک ہے جی اور 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 بس اس کے بعد آگے کی طرف ہم چلتے ہیں ایک اور لیک ہے لیک ٹیٹی کا ٹیٹی کا کا ٹیٹی کا کا یہ کہاں پہ ہے اس کے بارے میں بڑا پوچھتا ہے لیک ٹیٹی کا کا یہ پیرو کے اندر ہے ٹھیک ہے جس طرح چلی کو چلی چلی کی طرح ہے آپ کا چلی کی طرف جب ہم میپ کھڑیں گے یہ والا ساؤتھ امریکہ کا تو اس کے اندر ایک چلی کنٹری ہے ٹھیک ہے جی چلی چلی کی طرح ہے بلکل ساؤتھ افریقہ ساؤتھ امریکہ میں ہے اور برازیل ایکوارڈور کلمبیہ کے بلکل ساتھ یہ نیچے ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ٹیٹی کا لیک کے بارے میں بڑا پوچھتا ہوتا ہے کہ لیک ٹیٹی کا کہاں پہ ہے تو یہ اٹیزن پیرو ٹھیک ہے جی یہ دنیا کی ہائیسٹ لیک ہے دنیا کی اس کی خوبی ہے کہ تقریباً کو بارہ آزار پانچ سو فٹ کے اوپر یہ بنی ہوئی ہے ہے نیچرلی آرٹیفیشل نہیں ہے لیکن دنیا کی سب سے یہ ہائیسٹ ہے ہائیسٹ لیک لیک ٹیٹی کا کا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کہاں پہ ہے یہ اتنے سی لیول کے بارے میں بات کر رہا ہوں سی لیول سے بارہ آزار پانچ سو فٹ اوپر ہے اوچھی ہے مطلب بہت 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 ہائیٹ کے اوپر ہے یہ اس کے بعد گریٹ بیر لیک کینیڈا کی میں آپ کو بتا چکا ہوں لیک کینیڈا کے اندر لیک آئیر کا بھی بتا چکا ہوں لیک ہیورن کا بھی آپ کو بتا دیا ہوئے ایک ہے لیک ٹانا لیک ٹانا ٹی اے اے ٹانا یہ لیک ٹانا کہاں پہ پائی جاتی ہے اور یہ کہاں پہ ہے لیک ٹانا بیسکلی ایتھوٹی کی پہ ہبشی ہوتا تھا نجاسی اکمران تھا اور پہلی جو مائیگریشن ہوتی سپٹین ایڈی میں ہماری اسلام کی جو فرس مائیگریشن آس میں چھ سپندرہ ایڈی میں ہوئی تھی اور وہ ادھر ہی ہوئی تھی ایتھوٹی میں دوسری مائیگریشن بھی ایتھوٹی میں ہوتی وہ چھ سو سولہ ایڈی میں ہوئی تھی پانچ نبوی میں اور چھ نبوی کو ہوئی تھی ٹھیک ہے پانچ اور چھ نبوی کو ہجرت ہوئی تھی مسلمانوں نے کی وہ اسلامیات میں آپ کو پڑھا لوں گا ایتھوپیا میں ہی تھی تو لیک ٹانا ٹانا بھی ایتھوپیا کے اندر ہی پائی جاتی ہے اس کے بعد پنک لیک ہے اس کو لیک پنک لیک پنک لیک اس لیک کو ہیلیر لیک بھی کھا جاتا ہے پنک لیک کو لیک ہیلیر بھی کھا جاتا ہے اور یہ کہاں پہ اس لیک اس لیک اس لیکترین آسٹریلیا آسٹریلیا کے اندر کریس بھی بہت جاتا ہیں آسٹریلیا بہت بڑا ہے یعنی کہ پاکستان سے دس گناہ بڑا اس کا پروٹل ایزیار بنتا ہے تقریباً آلماست سیونٹی لاک کے قریب سکسٹی ایٹھ سیونٹی سکسٹی نائن لاک سکوئر کلومیٹرز کے قریب جا کے بنتا ہے خود آسٹریلیا کانٹینٹ کی بات نہیں کر رہا کنٹل کی بات کر رہا ٹھیک ہے اس میں تقریباً سات آٹس گریبز ہیں کافی بڑی تو یہ بھی پنک لیک آسٹریلیا کے اندر پائی جاتا ہے اس کے بعد ریڈ لیک ہے یہ امریکہ کے اندر ہے ریڈ لیک امریکہ پینڈر ہے یہ گوگل کریں گے آپ کو پچھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بلکل ریڈ ریڈ ہوگا پنک لیک کا پانی پنکش ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد نیاغرہ فالس یہ نورٹھ امریکن کانٹینٹ میں پائے جاتا ہے نیاغرہ فالس ٹھیک ہے جی وہ فالس بھی آپ کو بتا چاہاں دنیا کے ہائیسٹ فالس اور یہ سارے کسارے گلیشیر بھر ہم پڑتے ہیں کافی کچھ ہے آج کی کلاس میں میں آل دو بے لاہور سے پہنچا ہوں جو سارے چار گھنٹیں مجھے لگے ہیں اس کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں لیکس بھی ہماری ہو گئی ہیں اور ہمارا اوشن بھی ہو گیا ہوئے ہوئے اس کے بعد بیزیسٹ کنال دیس لکھتے ہیں دنیا کی بیزیسٹ کنال کونسی ہیں ان کے بعد پوچھتا ہوتا ہے یہ بیزیسٹ کنال کے میں اوپر جانے لگا ہوں اور باقی کنال کے اوپر جانے لگا ہوں نہیں مجھم یار میری ریسپونسبلیٹی ہے تو میں نے اس کو سلسل کر نہیں اچھا آپ نے نا یہ رول نمبر کے آگے جو نا آپ نے نام بھی لکھا کریں نام کے ساتھ آیا کریں رول نمبر کے ساتھ اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلتے ہیں بیزیسٹ کنال کی طرف چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے جہاں پہ ایک آنمی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کنپری ریچ ہوتا ہے بیزیسٹ کنال میں ایک چائنہ کی سب سے بڑی ہے بیجنگ ہینگزو کے نام سے بیجنگ ہینگزو یہ بھی ایک بہت بڑی بیزیسٹ کنال ہے یہ چائنہ کے اندر ہے یہ آپ اس کی تقریباً سترہ سو چھتر کے قریب ہے سترہ سو چھتر کے قریب ہے اس کے بعد سوئیسٹ کنال کی طرف آگا سوئیسٹ کنال یہ کہاں پہ جائے اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوئیسٹ کنال بیسکلی میڈیٹریان سی کو میڈیٹریانی سی کو ریڈ سی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہو میڈیٹریانی سی کیا ہے میڈیٹریانی سی اوپر آپ کا یورپ ہوا ہے نیچے آپ کا ایفریکہ دو کونٹیونٹ ہیں ان کے بیچ میں میڈیٹریانی سی جو ہوں ان کو سپریکٹ کرتا ہے میڈیٹریانی سی ٹھیک ہے ایم ای ڈی آئی ٹی ڈی ڈی ڈبل آر آئی ای ای ایم آئی ای ایم میڈیٹریانی سی ان کو لگ کرتا ہے یہ یوں اس کا پانی یوں ادھر جا رہا تھا جا رہا تھا اسی میں ہی سٹیٹ آف جی براوٹر بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو پتہ ہوئے گا اچھا تو یہ ریڈ سی میں جا کے پانی کا ریڈ سی جو ہے یہ یہ یہاں پہ پھر آپ کا ایشیا بیٹھا ہوئے پورے کا پورا ایدھر آپ کا ایشیا بیٹھا ہوئے اور ایدھر آپ کا ایفریکہ ہے ایدھر آپ کا عرب ہے ایدھر بھی ایشیا ہے ایدھر آپ کا ریشیا برا گیتا ہے ایشیا کو اور افریقہ کو جو الگ کرتا ہے ایشیا اور افریقہ کو الگ کرتا ہے ریڈ سی میریٹرینین سی یورپ اور افریقہ کو الگ الگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سویس کنال بھی بسکلی ایجپٹ کے اندر ہے اور ایجپٹ کے اندر میں اس کو پہلی دفعہ بنایا گیا تھا اور ایٹین سکسٹی نائن میں جا کے اس کو اپن کیا گیا تھا یعنی کہ کمپلیٹ ہوئی تھی یہ ایٹین سکسٹی نائن سے ایٹین سکسٹی نائن ٹھیک ٹھیک ٹن بھی کافی بیزی ہے یہاں پہ بھی ایک چہاز پس گیا تھا اس کا نام تھا ایور گیون چھے دن پسا رہا تھا ایور گیون اس کے نام تھا ٹھیک ہے یہ بھی اسی لیگ میں پسا رہا تھا یہ جو آپ کی سویس کنال ہے ایجپٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا ایک سو ترانوی سویس کنال بھی ہو گئی ہے اس کے بعد پینامہ کنال کی طرف آتے ہیں دیتے ہیں ایٹین سویس کنال کی ایک اپنے پڑھا ہی ہوگا بھی یہ دیکھیں اوپر جوو آپ کا یہ یہ اس اس کے نورٹ امریکہ اور نورٹ امریکہ کے یہاں پہ آپ کا ساؤھ امریکہ بٹھا ہوئے آئے ہاں ساؤھ امریکہ ساؤتھ امریکہ بڑا ہے نورتھ امریکہ یہاں پہ نورتھ اور ساؤتھ کے بیچ میں نورتھ ساؤتھ کے بیچ میں یہاں پہ اگزیکٹ بلکل اس پوائنٹ پہ سینٹرل امریکہ کے اندر یہ نورتھ ہے یہ ساؤتھ ہے ان دونوں کانٹیننٹس کے سینٹر میں ایک کنال ملائیں گی تھی اس کو کہتے ہیں پینامہ کنال یہاں پہ کنٹری بھی ہے پینامہ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی استعمس بھی ہے استعمس کیا ہوتی ہے ابھی استعمس اب بھی پڑھاتوں مل گیاں پھوڑی دیتے زین میں رکھیں سینٹرل اور جگہی ہیں جہات ہو کوئی تھی ہے اب تک سے سے زین بڑھت جات ہو سینٹرل اور میں ج Keran اور پہ نین سم ناری آف گھر اور بیچ اس گرہ گکھر ہießتا تھا جلو مل vvców یہ کہتا تو یہ اس طرح بھی ہے جو جگہ ہیرت ہے سوڑی یا آپ کو دل شکر آتھ سیکھ پہ چیلت republic زین trust اور جو ایسٹرن سائیڈ پہ ہم کی وہ ایٹلانٹک اوشن منتا ہے یہ کنال کیا کرتی ہے یہ دونوں پانیوں کو ملا دیتی ہے یعنی کہ ایٹلانٹک اوشن کو پیسیفک اوشن کے پانی کے ساتھ ملا دیتی ہے ایٹلانٹک اوشن کو پیسیفک اوشن اور یہ ایک آٹیفیشل لیگ ہے یہ نیچرل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو سوری لیگ نہیں ہے کنال ہے یہ آٹیفیشل کنال ہے اور آٹیفیشل استمس بھی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اب استمس ہوتی کیا ہے استمس نیرو سٹرپ آف لینڈ جو کنیکٹ کرتی ہے دو واتر باڈی اس کو اب ایک واتر باڈی آپ کی اٹلانٹک اوشن ہے دوسری آپ کی پیسیفک اوشن ہے تو ان دونوں کو جو کنیکٹ کرتی ہے اس کو ہم پانیمہ کنال بھوٹ کرتے ہیں پانیمہ استمس یہی ہے رائی برادرز جو تھے انہوں نے جہاز یہاں پر اڑایا تھا نائنٹین گیرو تری میں نائنٹین گیرو تری میں ٹھیک ہے اور یہ کنال بھلائی گی تھی انیس سو چار میں بننا سٹارٹ ہوئی تھی نائنٹین فورٹین میں کمپلیٹ ہوئی تھی ایٹ ٹک ٹین یار سٹارٹ اس لے لے سواری کنال تو انیس سو چار سے انیس سو چودہ تک کہنا ہم انیس سو چودہ میں اس کو اوپن کر دیا گیا تھا آہ آہ بزنس بڑا کے لیے اور جو بھی یہاں پہ آہ آہ یہاں پہ جو بھی بزرتا تھا تو نائنٹین فورٹین کے اندر اس کو اوپن کیا گیا تھا یہ بھی پینامہ کنال ہے اس طرح بھی بڑیا اس کے بعد گریز کے اندر ہے کورنٹ کنال تی او آر آئی ایم ٹی اچ کورنٹ کنال یہ بھی یہ گریز کے اندر ہے گریز کی ہسٹری بڑی اشاردار ہے میں سمچتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے خاص طور پہ وہاں پہ پہ پلٹو اور اسپرپل کے علاوہ آپ کو گریز کی کورنٹ کنال اس کا نام ہے اسی طرح سے ایک وائٹ سی بارٹک ایک وائٹ سی بارٹک سی کنال ہے یہ باوریہ کے اندر ہے باوریہ کے اندر ہے یہ بھی آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے بس اتنی کچھ ہے میری خیال سے باقی ولگا کنال کے بارے میں بھی آپ سے پوری سکتنشن پر ولگا ریور بھی ہے ریشیا کا سب سے بڑا ریور ہے ولگا ریور تو اسی ریور سے ایک کنال اور ایک لیک نکالی ہو گیا انہوں نے بلکہ کنال نکالی ہوئی ہے میں دوبارہ اس کو لیک اور کنال میں وہ کچھ کر رہا ہوں بار بار مکس کر رہا ہوں تو اس کنال ہی سمجھے گا ٹکے تو ولگا کہنا ولگا ڈان بھی کہتے ہیں ولگا کینا بھی کہتے ہوتے ہیں یہ ریشیا کے اندر ہے اور یہ ولگا ریور بھی ریشیا کے اندر ہے دنیا کا سب سے بڑا ریور ہے اور یورپ کا بھی سب سے بڑا ریور ہے ڈینو بلیک سی کنال ہے وہ ویسٹن یورپ ہمارے لئے بڑا امپورٹن ٹاپک تھا وہ بھی ہم نے کر دیا اس کے بعد ہم جانے لگے ہیں پہنٹس اولاد کے پر سیدے پہنٹس اولاد کے پہنٹس اولاد کیا ہوتا ہے کہ جس کے تینوں طرف پہنی پہنی اس طرح بھی پہنی پہنی اور ایک طرف آپ کا لیا اور ایس very کہ جانتی تھی ریکٹس پہ واتر ہوتا ہے اور وان سائید پہ لائے ایسی ایسا ایسی ایسی باہت رہا صورة شکوش سالج نگا بلگا سب سے بڑا رہے دنوب سیکنڈ نمبر گئے ریور دنوب سیکنڈ ریور تو ایک سائٹ سے لینڈ اور تین سائٹ سے کنار ہوتی ہے اس کم پیننسولہ بہت دنیا کا لارجس پیننسولہ دات ایرین پیننسولہ ایرین پیننسولہ میں نے ڈسکس کیا تھا شاید ایرین پیننسولہ جو ہے یہاں پہ آپ کا کنگ داما سوزی رہے بھی ہے کی ایسے سوزی رہے بھی ہمارا سانچے کارا ہے یہ آپ کا یوم ہے کمان یہاں پہ آپ کا آپ کا بہرین قطر قویت امان ٹھیک ہے یہاں پہ جاتا ہے بہرین ہے قطر ہے قویت ہے یہ ساتھ کنٹریز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھو ساتھ ٹوٹل سیون کنٹریز ہیں دنیا کا سب سے بڑا پیننسولہ ٹھیک ہے بہرین قطر قویت یو ایی نیچے امان اور یمن دونوں نیچے اس کے ساتھ بلکو ریڈ سی یہاں پہ لگتا ہے یہ پڑھوں گا آپ کو جوگرافی بنا کے آپ کو وہاں سے ہو جائے گا لیکن تھوڑا بہت یہاں سے آپ کو پلیئر ہو جانا چاہیے تو یہ اریبین پیننسولہ جو ہے وہ لارجسٹ پیننسولہ ہے پوری تونیا کا یہ آپ کو بہت ہونا چاہیے تو اس کا پران نام ہوتا تھا دیکن ڈیکن ڈیکن ڈیکن학교 صارت ڈیکن시죠 اربین پیننسولہ بھی اس کو کہتے ہوتے ہیں اس کے بعد ابھی بات ہے. ایسے تاکرتید ہے ان باز ہے ایسے تاکٹرے کھائی کو خمبر موجودا ہے۔ اس کے پارے یک معلوم پوسرا ہے۔؟ Wantdirects ڈارس پوسرا ہے ایسے تاکٹرے کو زیادہ ہوں یاک مشکل کر ہاں۔ اور ایسا ہوں یاک مشکل کر کے خارج ہوں یوں یاک موسیقی اس ملیرے ہیں۔ ل சرم۔ اس پارے۔ اس کے پارے کا ایپرadora کو پسامی پBSی empressل کے مشکل ہیں۔ اس کے بعد سکنڈی نیویا آجاتا ہے سکنڈی نیویا کے اندر جو ہے آئی دیلیل پینل سولا پھائی جاتا ہے سکنڈی نیویا پینل سولا ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا جانا حالانکہ سکنڈی نیویا جو کنٹریز ہیں نا وہ اوپر بیٹھے ہوں ہیں نورڈک کنٹریز ان کو بولا جاتا ہے سویڈن فلنینڈ ڈنمارک نورویس ٹھیک ہے یہ اوپر ہے نورٹھ یورپ کے نورٹھ میں بھائی جاتے ہیں اس لئے ان کو نورڈک سٹیٹس بولا جاتا ہے دوسرا یہ ایک پینل سولا ہے اس میں آئی بیرین پینل سولا جو ہے وہ آئی بیرین پینل سولا یہ بھی کافی بڑا پینل سولا ہے اس میں ٹین کنٹریز ہیں آئی بیرین پینل سولا سپین فرانس اور سپین فرانس ہے اور ایک اور ہے پرتگال ہے سپین فرانس ایک اور کنٹری ہے میری ذہن میں نہیں ہے میری خواہل سے آئی بیرین پینل سولا تین کنٹریز کون کون سے ہیں تین ہی بڑا ایک سپین ہے ایک فرانس ہے اور شاہد ایک اور کنٹری ہے اس کو چیک کر لینا کون سے ہے لیکن آئی بیرین پینل سولا ری سٹیٹ آج جو بیٹر سے آگے ہو کے چاہتا ہوتا ہے جی پرتگال ہی ہے پرتگال چلیں کی تین سپین فرانس اور پرتگال یہ تین کنٹریز ہیں سپین فرانس اور پرتگال یہ اس کا پاتہ ہے ہی بیرین پینل سولا کا ٹھیک ہے یہاں تک لیر ہے مجھے یہ نہیں پتا سکینڈینیویین کیوں کہتے ہوتے ہیں حالانکہ سکینڈینیویین اوپر ہے نارڈک کنٹریز ہیں لیکن پینل سولا اسی مجھے بارٹیکسی باتھا ہوا ہے بارٹیکسی آگ کا ٹھیک ہے جی وہاں پہ گلف بھی ہے گلف آف ہن لینڈ ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہ آپ کا بارٹیکسی ہے بارٹیکسی کے نمیچے پہ اسٹونیا لیٹوانیا یہ ایسٹر پارٹ میں جارب پروہ جاتا ہوتا ہے حالانکہ سکینڈینیویت اوپر کنٹریز ہیں کو نارڈک کنٹریز بولا جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میلے خیال سے آگے ہم چلتے ہیں بے کی طرف جائیں گے اور بے کی طرف جاتا ہوتا 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 ہے پڑکس کی طرف جاتے ہیں بی ہے خونلی کرتی ہیں یہ سپینگ پورٹگال اور فرانس اب ہم بیش کی طرف آتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے اور گلف کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایک نیچرال سٹریم ہوتی ہے پانی کی جو کہ ریور سے چھوٹی ہوتی ہے نیچرال سٹریم آف ووٹر بسکری ہوتا ہی ہے یہ سمندر کا پارٹ ہوتا ہے سمندر ہے آپ کا ہی امجار ہے سمندر کا پانی سوال اس درمیں بنا دیتا ہے سمندر ہے بہت بڑا سمندر ہے اس کا پانی ہی امجار ہے ٹھیک ہے نا اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ سمندر کا پانی یہاں پر کیونکہ پہاڑیاں شاڑیاں ہوتی ہیں کچھ پانی اتنی جگہ بناتا بناتا جاتا ہے سوال سمندر سے تھوڑا سا پانی ہی امجار پھر اس کے بعد سمندر کی شیپ عجیب سی ہوتی ہے یعنی کہ اس کا سائل ایک جیسا نہیں ہوتا جس طرح میں نے بنا دیا یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے بنا دیا تو یہ جو سمندر کا پانی ہے نا بسکلی نیرو سٹریپ آف وارٹر بن جاتی ہے چینل بن جاتا ہے پانی کا ٹھیک ہے جو وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے سائل پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ مینگروز وائرہ اس طرح کی چیزوں نارملی اوشن سے ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو کریق کا پتہ ہونا چاہیے ایک نیچرل سٹریم آف آٹر دیکھنے نارملی سمالر دن دریو اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں وہ ڈیلٹا کلاتا ہے جہاں پہ آپ کا ریور کا پانی ملتا ہے نا اوشن کے ساتھ اس کو ڈیلٹا بولتا ہوتا ہوتا ہے وہ ہی آپ کو پڑھاؤں گا جاگرہ اس پر ہم صبر کریں اس کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں کریقز کریقز کے اوپر جاتے ہیں دنیا کی جو سب سے بڑی کریق ہے بلہ بونگ بلہ بونگ کریق یہ بیسکلی نیو ساؤتھ ویلز ہے اسٹریلیا کے اندر اگر ہم جاتے ہیں نیو ساؤتھ ویلز یہاں پہ اسٹریلیا کے اندر ہے دنیا کی سب سے بڑی کریق ہے اور تقریباً 320 کلومیٹر 320 کلومیٹر کافی بڑی ہوتی ہے جی 320 کلومیٹر اس کی ٹوٹل لیند ہے اور یہ نیو ساؤتھ ویلز اسٹریلیا کے اندر اسی طرح سے جو سمالسٹ کریق ہے شورٹس کریق وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوتا ہوں یہ میرے خیال سے یہاں تک آپ کو سمجھ آگئے یہ ادھر آپ کی لینڈ ہی لینڈ اس سائی پہ بھی لینڈ اس سائی پہ بھی لینڈ ہے اس سائی پہ بھی لینڈ ہے پانی کا ایک وارٹر چینل اگر اس سے بڑا وارٹر چینل بنے زیادہ تو اس کو گلف کرتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ بڑا بنے اس کو بے کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑا بنے اس کو ہم بائٹ بورتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سیمپل سی واقع ہے تو جو سمالسٹ گلف بلکہ ہم گلف کے اوپر چلیں گے پھر ہم کریقس کے اوپر جائیں گے کریقس چھوٹی بڑی بہت چھوٹی کو ہم کاؤں ٹھیک نہیں نہ کر سکتے کیونکہ اسفلیہ is the continent we are ڈیویل سی ڈیویل سی ڈیویل سی ڈیویل سی ڈیویل سی تو اس کو بھول جائیں ابھی ہم گلز کے گرف جاتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں سے آپ کو پوچھتا ہوتا ہے پوچھتا ہوتا ہے پانی کا ادران بتا دی ہے بچے دوبارہ بتا رہا ہوں یہ یہاں پہ اوشن کا پانی ہوتا ہے سائٹوں پہ تھوڑا بہت سائلس مندر سے نکل کے چلا جاتا ہے وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے پہاڑی ہوں بھی ہو سکتی ہیں چھوٹ سوٹے ریج پتھرس آئے وہ شیئر پہ پیار کر لیتا ہے اس طرح ٹھیک ہے نا اس کا بہت مشروع اس سے بڑی یہ پاکستان اور انڈیا کا کریپ سر کریپ جو گرین لائن ہے وہ آپ ہی ہے پاکستان کے ساتھ اور ریڈ لائن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اگر اگر گرین لائن تک ہماری annex پاکستان کہتا ہی نہیں ریڈ لائن تک ہماری axis پاکستان baix جو گرین ہے تو یہ بسکلی رہنا سکچ کا علاقہ بھی یہاں پہ ہی پائے جاتا ہے سر کریگ میں اس کو اس کو سال کروانے کیلئے ایک ڈاکٹرین دیا گیا تھا اس کو تھلوک ڈاکٹرین بولتے ہوتا ہے تھلوک ڈاکٹرین کیا تھا تھلوک ڈاکٹرین نے کیا تھا کہ بھئی دونوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے ادھا ادھا کرو ادھا 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 کرو اس کو بات ختم ٹھیک ہے بیسکلی اس کا مقصر لیتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا because why because یہ منرلز رچ ہے rich in minerals all deposits بہت زیادہ ہیں اس کے اندر سرکرین کے لئے ٹھیک ہے یہ before partition کی ایک چال رہے گا اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں گلف کی طرف آتے ہیں یہ گلف کے چیزے جو بڑی water channel ہوتا ہے اس کو ہم گلف بولتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دنیا کی سب سے بڑی گلف دنیا کی سب سے بڑی گلف ہے دنیا کی سب سے بڑی لارجسٹ گلف یہ کریک سے بڑی ہوتی ہے بسکلی ٹھیک ہے جو گلف ہوتی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی گلف ہے گلف آف میکسیکو یہ تقریباً اس کی جو گلف آف میکسیکو کی میکسیکو پورے کا پورا اس طرح کرتے ہیں یہ میکسیکو یہاں پہ گلف آف میکسیکو ہے گلف آف میکسیکو یہاں پہ ٹھیک ہے یہ پورے کا پورا آپ کا میکسیکو ہے امریکہ کی ٹرمپ یہاں پہ ایک وال بنا رہا تھا یہاں پہ ایلیگل امیگرنٹ سوار آ جاتے تھے یہ گلف آف میکسیکو میں اگر ہم بات کریں نا امریکہ سے ریورز کی تو اس میں کافی سارے ریورز ہیں آ کے آ کے ملتے ہوتے ہوتے ہیں مطلب اوہائیو ریور یک 감�ید ریور ہوتے ہیں ہے ہم میکسیکو ہے اچھا تو یہ بھی میکسیکو کے اندر جا کے گیتے ہیں جتنے بھی سب سے بڑا نورتھ امریک کا ریور ہے میسی سپی ریور ہے جلس و میکسی کو پائیوند کلومیٹرز ٹھیک ہے جی اس کا جو دیپیس پوائن ہے ہے اس کا 6B 6B لارجیس کا پوائن ہے 6B 6B اس کا صوری دیپیس پوائن دیپیس پوائن دیپیس پوائن یہ اس گلپ کا سب سے دیپیس پوائنٹ ہے کافی بڑی گلپ ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ فلوریڈا آگے جاتا ہے یہاں پہ آپ کا پورے کا پورا آگے بیٹھا ہوئے فلوریڈا ہوئے رہا ٹھیک ہے جی تو نیچے آپ کا یہاں پہ اس طرف آپ کا اٹلانٹی کوشش نہ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو آگے ہم چلتے ہیں دنیا کی کونسی ہے اس کو ہم گلپ آف کلیفورنیا کرتے ہیں گلپ آف کلیفورنیا ہے اس کو ہم گلپ آف کلیفورنیا بولتے ہوتے ہیں یہ بھی امریکہ کے اندر پہ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پیسیفک اوشن کرتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ اس کو پیسیفک اوشن کا سی بھی کہا جاتا ہے یہ گلپ آف کلیفورنیا ہے جو ہے یعنی کہ مارجنل سی آف پیسیفک اوشن یہ گلپ آف کلیفورنیا ہے جو ہے اس کو سی آف کارٹیز بھی کہتے ہوتے ہیں کارٹیز سی آف کارٹیز یا کارٹیز سی بھی اس کو بولتے ہوتے ہیں اس والی گلپ گلپ کو مطلب بھیس گلپ لیکن اس کو سی کا نام ہونے دیا ہوا سی آف کارٹیز اس کے بعد جو پرشن گلپ ہے وہ ایشیا کی لارجسٹ گلپ ہے ہمارے والے ایشیا کی سب سے جو بڑی گلپ ہے پرشن گلپ پرشن گلپ ایران کے بلکل ساتھ یہ تقریباً 62 کلنگوٹر لنگو ہے بہت 60 کلنگوٹر اس کی ٹوٹل لیندھ بن جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ایشیا کی سب سے بڑی ہے اسی طرح ایک گلپ آف گینیا بھی ہے ایک گینیا کے اندر گینیا اسی طرح گلپ آف میکسیکو ہو گئی اس کے بعد گینیا اور گلپ آف الاسکا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہلاسکا کی گلپ گلپ آف الاسکا بھی ہو گئی گلپ آف گینیا بھی ہو گئی گلپ آف گینیا بھی ہو گئی گلپ آف میکسیکو بھی ہو گئی ہے ایشیا کی بگیس پرشن گلپ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تقریباً یہ ہے اس کی ٹوٹل لیندھ چیک کر لیں میرے خیال سے نو سو پلس کلومیٹرز بنتی ہے بہت بڑی ہے یہ نائن انڈڈ پلس ہے اس کو چیک کر لیں اب اگزیک مجھے نہیں پوتا اس کے اندر لیکن یہ نائن انڈڈ پلس کلومیٹرز ہے نائن فٹیز نائن سکسٹی کے درمیان درمیان ساما پرشن گلپ کی ٹوٹل جو لیند تھا ٹھیک ہے جی نہیں گا آج کی کلاس آٹھ بجیس کے لئے کیونکہ میں لیٹ آئے ہوں ادرویس ساتھ سے ساڑھے آٹھ بجے ڈیڑھ ہندے کلاس ہوتی روز ٹھیک ہے ابھی تو ٹھہر رہینا بھی تو کافی کچھ ہم نے پڑنا ہے ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں اس کے بعد بے بے ایکی طرف آتے ہیں جی گلپ ہماری ہوگی یہ اب ہم پہنگ کی طرف آتا ہے گلپ آف ایڈن بھی ہے گلپ آف ایڈن ایڈ 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 یہ میڈلیس میں ہی آ جاتی ہے ٹھیک اچھا اب سین ہی آئے کہ دو ریگر جائے یملا اور گنگا یہ اتر پردیش یوپی کا علاقہ یہاں سے نکلتے ہیں یہ ویسے ہیں تو گلیشیز ہی لیکن گلیشیز سے ہوتے ہوتے یوپی کے علاقے سے آیا ہے یہ یہاں پہ دلی میں آیا ہے یہاں سے جناب اللہ دلی سے پہلے ہی آپ کا جو یہاں پہ یار یہ جو یہ جو پانی پت کی جنگیں ہوئی ہیں حریانہ پانی پت سے ہوتا ہوا پانی پت اندن دلی کی پانی پت سے ہوتا ہوا دلی میں چلا جاتا ہے دونوں ریگر سے یہ یمنا بھی اور اس کے بعد یمنا دلیگر کی بات کروں یمنا بھی اور گنگا بھی گنگا آپ اوپر سے جاتا ہے اور یہ دونوں ایک جگہ پر ملی جاتے ہیں اس کو اللہ باد کے پائن پر جا کر نہیں جاتے ہیں اللہ باد کے پائن پر دونوں ریگرز جا کر نہیں جاتا ہے بچے آپ کا کیمرہ آن ہے کیا نام ہے آپ کا کیمرہ آف کر دیئے گئے ہیں محمد ماجد آف آف کر لیں یہ اللہ باد ہے یہاں پہ اللہ باد میں دونوں ریگرز کا جو کنفرنس کرتا ہے یہاں سے جناب ایک تیسرا ریگر بھی آکے ان کو ٹچ کرتا ہے وہ چھوٹا سا ہم اس کو بنا کریں یہاں پہ جا کے یہ بنارس میں جا کے بنارس سے اوپر ہوئے یہ سیدھا جا کے یہ یہاں تو بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش میں جا کے یہاں پہ جو ہماری ایک یہ جو ڈیلٹا بنتا ہے یہاں پہ جو ہماری ایک یہ انڈیا نووشن میں جا کے گرتے ہیں انڈیا نووشن میں جا کے گرتے ہیں انڈیا نووشن میں جا کے گرتے ہیں یہاں پہ ڈیلٹا بنتا ہے یہ جو دونوں ریگر جا کے اور تیسرا رستوی ہے تینوں ریگر جا کے جناب یہ جہاں پہ ملتے ہیں اور جس پوائنٹ پہ جا کے اس ڈیلٹے میں جا کے وہ انڈیا نووشن میں جا کے ملتے ہیں وہ بیسکلی بے ہے اس کے اندر جا کے ان کا سہارا پانک چلا جاتا ہے جب دونوں ملتے ہیں اس کو برامہ پوترا کہتے ہیں بس کی برامہ پوترا یہ انڈیا کا سب سے بڑا ریور ہے ساؤتھ ایشیا کا بلکہ سب سے بڑا ریور ہے برامہ پوترا یہ دونوں ریورز ٹھیک ہے جی تو میں اپتا ہوں ریپیٹ کرتا ہوں میں نے کہا یہ گلیشیر سے پانی بیٹھتا ہے نکلتا ہے یہاں سے ہوتا ہوا یہ اتر پردیش کا علاقہ جہاں پہ انڈیا اور چینہ کی اپس بڑا چل رہا ہے اس کے بعد ہوتا ہوا یہاں سے ہریالہ کے علاقہ پانی پتہ ہے پانی پتہ میں تین وارز ہو چکی ہیں ایک آپ کی ففٹین ٹونٹی سکس میں ہوئی ہے زہیر الدین بابر کے درمیان اور ابراہیم لوگی کے درمیان ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری جو وار ہے دوسری جو وار ہے پانی پتہ کی وہ ففٹین ففٹی سکس میں ہوئی ہے ہمون بے کال اور ابراہم خان کے درمیان ٹھیک ہے ہمون بے کال بسکلی یہ عادل سوری کا کمانڈر تھا سوریوں کا ففٹین ففٹی سکس میں سیکنڈ پانی پتہ کی وہ ایک تھرڈ بھی ہے سیونٹی سکسی وار میں یہ مرٹے اور آپ کا جو جو تھا یہ کیا نام تھا اس کا جانب مرٹے اور ابدالی احمد شاب بالی کے دلماعے ہیں احمد شاہد دورانی بھی ہے احمد شاب بالی اس کو کہتے ہوتا ہوں تو یہ سیمنٹنگ سکسٹی ون میں جا کے وار ہی تھرڈ پانپاک کی وار کیوں بھی آپ یاد کر سکتے ہیں یہاں سے ہوتا ہوتا ہے دیلی اس دا کیپٹل اف انڈیا دونوں ریور جاہاں پر جاہاں پر مل جاتے ہیں اللہ باد انیس ساتیس میں فتبہ اللہ باد بنارس بنارس پچھل اس کے بعد یہ جا کے سیلہ بنگلہ دیش میں جا کے گیتے ہیں بنگلہ دیش میں جا کے یہاں پر بیف بنگول میں جا کے گیتے ہیں اور یہ بیف بنگول جا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی بے ہے بیف بنگول is the largest bay of the world میں آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے مجھ سے دنیا کے کسی کنٹری کے پر بات کر لیں جوگرافی اس کی دیکھ لیں تو جب آپ چیزوں کو مائن میں رکھتے ہیں تو ہو جاتی ہیں یہاں تو آپ کو بھی ہو جائے گا ایک دن یہاں بیس پر ٹھیک ہے جی تینوں پت پانی پت کی تینوں پانی پت میں ہی ہوئی تھی اس کے میں نے آپ کو سمدھایا پڑا تھا اس کے بعد یہ جناب بے افنگول میں جا کے گلتے ہیں بے افنگول یہ جو ڈیلٹا یہاں پر بنتا ہے نا جب بھی کوئی ریور کوئی سمندر میں جا کے گلتا ڈیلٹا بناتا ہے اس ڈیلٹے کو سندر بانس کہتے ہیں سندر بانس ڈیلٹا یہ دنیا کا سچے لارجس ڈیلٹا ہے دنیا کا پوری دنیا کا سچے لارجس ڈیلٹا اور یہ برہمہ پترہ ریور انڈیا ساؤکٹیچر کا سب سے بڑا ریور ہے بنگلہ دیش کو کیپٹل آپ کو پتا ہے دھاکہ انڈیا کیپٹل دیلی ہے لیکن سپیچول بہت زیادہ مشہور ہے ویسے تو گجرات بھی ان کا سپیچول رہا ہے کافیر سے تک کیونکہ گجرات میں ان کا وہ ٹمپل تھا جس کو آکے توڑا تھا یہاں پر اس نے وہ ہزمین ہے ٹھیک جی تو بتا یہ جاتا کہ یہ گلف ہے دنیا کی بلکہ بے کے بارے باتا رہا تھا اور یہ جا کے آپ کہیں گے نوشن کا بار ہے ٹھیک ایسی انڈیا نوشن کا یہ دنیا کی سب سے لارجت بے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیلٹا بنتا ہے دونوں نیگرز جاتے ملتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کلیر ہوگے یوں آپ ایم سی یوز بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ نے ایک چیز پڑے ہی ادھر سے اچھا یوں ہو رہا ہے وہاں پہ کریکٹن پوائنٹ مکالی میں کیا ہوا تھا اچھا دیلی میں کیا ہوا تھا اچھا یہ اللہباد میں کیا ہوا تھا اچھا یہ کیا چیز ہے یہ یہاں پہ شملا 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 کانفرنس ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی شملا ڈیپوٹیشن کب ہوا تھا کس کیسا بہت میں ہوا تھا اس پر جب آپ چیزوں کو نمریز کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ یاد رہتی ہیں کنیکٹ 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 کیا گئے آپ چیزوں کو تو اب آپ نے بے بھی پڑھ لی ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی بے ہے وہ کون سے والی دنیا ہے یعنی کہ یہ ایک طریقہ اچھا طریقہ ہے امسی دوسر کو یاد کرنے کا بجائے رٹا لگانے کے بجائے کتابی یا کتابوں کو رٹا لگاتے ہیں وہ پتہ کیا ہوتا ہے پیپر میں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو چاروں کے چاروں امسی کو صحیح لگ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بھی میں نے پڑھا تھا یہ بھی میں نورٹھ ہیس کی جنہیں انڈیا نوشن کا اس کے اندر پائی جاتی ہے اور سندر بانس جو ہے وہ سب سے بڑا اس کا ڈالٹا ہے انڈیا کا بنگا دیش میامور اور اینڈامن اور نکوبار آئیلینڈ بھی اسی پر ساتھ آتا ہے اینڈامن آئیلینڈ بھی نکوبار آئیلینڈ بھی یہ وہ ہیں جس کو انڈیا نے اپنے ٹروس بھی بٹھائی ہوئی ہیں یعنی کہ اس کو بھی انڈیا نے ڈسپیٹر نہ دیا ہے یہ بھی انڈیا نوشن کا پارٹ ہے ڈالٹ اینڈ ایلینڈ ڈنکوبار آئیلینڈ ڈنکوبار ایلینڈ یہ یہ آپ کے ہیں اس میں انڈیا نوشن کے آئی لڈب میں جو آئیلینڈ آپ کے یہ آپ کے ہیں ساؤوٹ ایس ٹھاری آئیس چینہ نوشن کے اس پہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے نہیں بھائی انڈامن سی نہیں ہے انڈامن آئی لانڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بے آف بنگول کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے دنیا کی سب سے دنیا کی دوسری بڑی بے ہڈسن بے ہڈسن بے ہڈسن بے ہڈسن بے دنیا کی دوسری بڑی بے ہڈسن بے ٹھیک ہے جی 3 اس کے بعد بنی دنیا کی سمالیسٹ بے بتا دیتا ہوں میں آپ کو دہ سمنلسٹ ڈے آپ دے مرڈ ڈو پو ڈو پو ٹھیک ہے جی تو ڈو پو جو ہے وہ سمالسٹ بے ہے دنیا بی سب سے چھوٹی ترین بے بے سے جو بڑی بائٹس یہی آپ سے دو بارہ دو کے بارہ میں پوچھنا ہوتا ہے جو اس سے بڑی بائٹ ہے یعنی کہ جو بے سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ آسٹریلیان بائٹس جو ہے وہ آسٹریلیان بائٹ اس کے بعد تھوڑی سی اور مزید ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ایجپٹ کے اندر میں ریجن وائز اگر آپ کہتے ہیں تو ریجن وائز بھی آپ کو لکھواتا جاتا ہوں تھوڑا بہت کیونکہ آج کے ٹاپک میں ہم نے کافی کچھ پڑھنا ہے ریویرز لیٹس تاکہ میں چاہتا ہوں آپ کی تمام سنینک لیٹس ہوتے ہیں آپ کو بکس میں نہ ڈھوڑنا پڑے کتابوں میں نہ ہم سی چھوڑنا پڑے بہت ساری چیزیں گوگل نہ کبھی پڑے آپ کو ادھری ایک ریٹس نہیں ملنا اس کے بعد اببوکیر بے ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے بلکہ ایجپٹ کے اندر ہے اببوکیر بے اور اس کے بعد ساؤتھ افریقہ میں ہے اببوکیر بے یہ آپ کی ایجپٹ کے اندر پائی جاتی ہے ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ میں سین کی طرح وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ساؤتھ افریقہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت آپ کو بتاؤں گا اور اس میں الیکزنڈر بے ہے فالس بے ہے ٹیبل بے ہے الیکزنڈر بے فالس بے ٹیبل بے ہیں یہ تینوں کی تینوں گئے ہیں ساؤتھ افریقہ کی قطر کے اندر پیٹر ڈی گریٹ ہے پیٹر ڈی گریٹ اب آپ پوچھیں گے یہ پیٹر کہاں سے آ گیا یہ جب یہ جب آپ نے یہ جب انہوں نے یہ اٹیک کیا تھا نا اوٹو بانی پائر کے بعد انہوں نے ٹوٹل قبضہ کر لیا تھا فرانس نے بھی میڈلیسٹ کے بہت سارے کنٹریز کے پر ورڈ وار بان کے بعد ٹرکی میں مصطفیٰ کمال اترک کو دے دیا تھا اوٹو مان امپائر ٹرکی کے سپیلنگ بھی چینج ہوئے ٹھیک ہے وہ آپ کو میپ میں پڑھاؤں گا ابو کیر بے ہے بے ہے بے ہے بے ہے اسمان یہ ایجپٹ کے اندر ہے بے بے کی میں بات کر رہا ہوں نا یہ ساؤتھ افریقہ کے اندر لیکزنڈر بے فالس بے یہ اس کے بعد ٹیبل بے ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح سرلنکا میں سرلنکا والی کو چھوڑ دیں مجھے اسٹریلیا کی بروکر بے ہے بٹنی بے ہے انڈیا کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہماری والی پاکستان کے ساتھ ایک بہتر لیکن وہ بے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پورٹ بنا دی ہوگا انہیں اس کے بعد آگے کی طرف چاہیں اور کونسی اپورٹنٹ ہے کینڈا کی بات کریں بے اور فنڈی فنڈی بے کینڈا 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 بے ہیں کونٹی کونٹی بھی کینڈا 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 کی اندر ہے اس کے بعد fonڈ دے ہٹر outside ب سے د config الride ہڈسن کینیڈا کے اندر پائی جاتی ہے ہڈسن کینیڈا ہڈسن بے یہ بھی کینیڈا کے اندر پائی جاتی ہے ہڈسن بے اس کے بعد جارجین بے بھی ادھر ہی ہے جیمز بے بھی کینیڈا کے اندر ہے کافی زیادہ بیج ہیں بسیگلی کینیڈا کے اندر دو مدیرہ یہ نوٹس آپ کو خود کلاس میں بیٹھ کے بنانے ہیں دیکھیں اگر میں آپ کو سپون پیڈن کروانا شروع کروں سب کو پیچھے کیا بچے گا آپ لوگ پڑھیں گے نہیں ریکارڈن کر کے دینا شروع کروں کیا بچے گا کیونکہ ہر ایک کلاس رہا ہو جائے گا یا ریکارڈنگ مل رہی ہے جانس رہا چون کلاس رہا ہوں یہ تو میں ویسے کروں ریکارڈ اپنے اس کے لیے دروائیس میں ریکارڈنگ نہیں دیتا ہوتا میرا حصول ہے نوٹس پروائیڈ کر دیتا ہوں کلاس کے علاوہ جانس ہوتا ہے تو کوشش کیا گی رہے ہیں کہ لیکچر لیے کریں اس کو سیریس لیا گیا ہے اچھا اس کے بعد آگی بھی طرف سکھتا ہوں کینیڈا ہمارا ہو گیا ہوئے ہم انڈونیشیا کی بات کرتے ہیں یا کہ نورتھ کوریا کی بات کریں تو کوریا بے ہے وہاں پہ ٹھیک ہے کوریا بے نیوزیرین میں بہت ساری بے ہیں اور تگال میں بھی بہت ساری ہیں سپین میں بھی ہیں سویڈن میں بھی ہیں ٹھیک ہے اور آئیس لینڈ میں بھی ہیں پرلینڈ میں بھی ہیں بیس تو بہت ساری ہیں کیوبا میکسپو کوسٹریکا یو ایس کے اندر بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے ایکوڈور کے اندر بھی ہے اکیڈمی بے کے نام سے there are several ways ٹھیک ہے سپیڈ کو میں کم کرتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں ایک چیز کو تین دن دفرہ پیٹ کروں آپ کا جو پین ہے وہ میرے میری زبان کے ساتھ سرنا چاہیے کوشش کیا کریں آپ ساتھ ساتھ آتے ہیں چیزوں کو نوڈاون کیا کریں اس کے بعد ہم بیچرز کو دیکھ لیتے ہیں بیچرز کو ہر ایک کی ڈیزائر ہوتی ہے تو اچھی بات ہے سانسیٹ کو سمندر کی ویڈز کو ٹیس وہاں پہ جو ہوتا ہے بیچرز مجھے ہمیشہ سے بیچرز اٹریکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بیچرز کو دیکھتے ہیں ہوایے کے اندر ہے پاکستان کے اندر بھی کافی زیادہ ہیں پاکستان کی جو ٹوٹل کوسٹ لائن ہے کوسٹا لائن ہے وہ تھاؤزن فٹی ایک کلومیٹر جا کے بنتی ہے پاکستان کا نیو پولٹیکل میپ ہے تب سے اس کی لیندھ ٹوٹل چینج ہوئی ہے تو آپ اس کو مائن میں رکھیں ٹھیک ہے آچھا بہت کن ملید بھی ہے سانس پیٹ بیچ ہے پرنس بیچ ہے بیچ ہے اور بہت سارے ہیں سانسیٹ پیچاس سندھ میں ہیں ساری کی ساری پلکستان میں پائی جاتی ہے اور ساری کی ساری جو شپ یارڈ ہیں وہ بھی ادھری ہیں گھڈانی دنیا کی سب سے بڑی سیکنڈ لارجسٹ شپ بریکنگ یارڈ ہمارے پاس انڈسٹر ہے گھڈانی بیچ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد ایسے پیٹی ہے اس کے بعد جوانی پسنی اور مارا کافی سارے وہ بھی اسی ہماری کوسٹر لائن کے اوپر ہیں تو ویکی بیچ ہمارا ہوائی کے اندر ہے اس کے بعد ایک کوپا کے بانا کوپا کے بانا یہ بھی بیچ ہے برازل کے مرے برازل کے مرے سانٹا مونیکا سانٹا مونیکا یہ کہا پہ ہے یہ سٹرٹ بیچ ہے بیچ پلی کلیفورنیا کے اندر ہے امریکہ کے اندر ہے کلیفورنیا 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 تاؤزن فورٹی ایڈ نہیں ہے بھائی تاؤزن فٹی ایڈ کلیومیٹر سے یہ پاکستان کا نیا پولٹی کلیپ چونڈ ہوئی ہے تو ہمارا ایریا بھی چونڈ ہوئی ہے اب ہمارا ایریا سیمن لاک ٹھیکی وان تھاؤزن نائن رہن پہلے ساتھ لاک چانویزار 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 تھا یہ ہوایی کے ذرا ہے ایچ اے ڈیو ای آئی ہوایی اس کے بعد کماری بیچ ہے بانڈی بیچ ہے بانڈی بیچ بانڈی ایجن آسٹریلیا اس کے بعد کماری یہ گریز کلیفورنیا بڑا پیارا بیچ ہے خوبصورت بیچ ہے گوگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ویسے سائے سائے کرنا چاہے آن لائن اس کے بعد لورز بیچ بھی ایک میکسی کو کے اندر ہے لوگرز بیچ میکسی کو کے اندر ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح کے بیچے ستافی جاتا ہے ٹرنگ بے بھی ایک بیچ اس کے بعد لیڈو بیچ بھی ہے اٹلی کے اندر ہے لائن ڈی اور لیڈو بیچ ویسے تو جو خوبصورت بیچے تھے ہیں ہمیں ہمارا ماغی بہت زیادہ وہاں پہ بیچ ہے تھا بڑے خوبصورت خوبصورت بیچے تھا وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ بیچز بھی ہمارے تقریباً جان چھوٹ گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا ہم سوچ رہے ہیں کہ گلیشیس کو لائنڈ لوگ کنٹریز کے بعد ہم گلیشیس کی طرف جائیں گے پہلے میں آپ کو ٹھوڑا سا لائنڈ لوگ کنٹری کے بارے میں بتا دوں ڈبل لائنڈ لوگ کنٹری میں آپ کو پہلے بزار کاؤں دو ہیں ڈبل لائنڈ لوگ کنٹریز کو لگیں گے ایک ہے لیکس ٹن ٹائنگ یورپ کے اندر ہے لیکس ٹن ٹائنگ ٹھیک ہے ٹ檜 اور ٹائنگ یورپ کے اند bleedر س Valley ٹائنگ یورپ کے اندمرت پہ conver simple ٹھیک ہے ٹائنگ یورپ کے اندمرت پہ synchronous سرائcies ٹائنگ وا 15000 ٹائنگ생 یورپ کے اندمرت Zapoque تو میں نے ساتھ آٹھ گئے ساتھ لکھ دیا تھا یہ اصل میں میں رات کی نیند پوری نہیں ہوئی پھر کل ایک سیلون انکر ویوز لیتا رہا ہوں تو اس سے پہلے بیچ میٹس کے میں سارے دو شادیاں ٹین کی ہیں ساری رات جاگتے رہے تو وہ نیند والا چکر بھی سرکل بھی پورا نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا اس کے بعد ہم تھوڑا سا ایسے کنٹریز کو بات کرتے ہیں جو لائنڈ لوگ کنٹری کیا ہوتے ہیں بیسیلی سمندروں کا پانی کو مہرین وانٹر کہا جاتا ہے جو بھی کنٹری یہ بتایا پاکستان کہہ رہی ہے جو بھی کنٹری کے ساتھ کوئی سمندر کا پانی نہیں لگتا یا سمندر اس کو ٹچ نہیں کرتا ٹھیک ہے جی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لائنڈ لوگ کنٹری ہے اور اگر اس لائنڈ لوگ کنٹری کے بیچ میں بھی ایک اور کنٹری آ جائے چاروں طرف اس کے لائنڈ لوگ لائنڈ لوگ لائنڈ لوگ کنٹری ہوں اور دو چارہ بیچ میں ایک اور کنٹری تھا سوڑ اس کو دبل لائنڈ لوگ کنٹری بولتے ہیں بھائی ہم نے خود بڑھا ہے میں آپ کو ہماری جو میں آپ کو کیا بھولوں انہوں نے کشمیر کو ہم نے بیٹھے اپنے map چینج کر دیا ہم نے ان کے جو ایک سٹیٹ ہے تو انہوں کو بھی ہم نے اپنے map میں پشمیر کو بھی اٹھ کر دے تو اس طرح ہمارا مڑ گیا ہوئے اور کوئی وجہ نہیں ہے جو پاکستان کا ٹوٹو ناٹیکل مائلز میں نا یہ جو وہاں ایڈیا جس کو آپ بولتے ہیں وہ ہماری کلیمیٹرز ہیں ہماری بڑھی ہے وہ جنونلی بڑھی ہے ناٹیکل مائلز لیکن یہ ہم نے جب انہوں نے کشمیر کیارٹیکلزی ہوکی ہیں تب ہم نے بڑھایا اپنا ہی اس کے بعد سینٹرل ایشیا کے گرم بات کریں تو اس میں چھے کنٹری آجاتے ہیں اس میں قضاکستان ہے کرگزیستان ہے تاجکستان ترکمالستان اور ساؤتھ ایشیا کا ایک کنٹری ہے آپ کا افغانستان ہوگی ایک لینڈ ڈا کنٹری ہی کلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو ایسے پتا ہونے چاہیے سینٹرل ایشیا میں اوزبکستان ترکمالستان تاجکستان کرگزیستان اور کرگزیستان کے بعد آپ کا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو قضاکستان تو یہ اور اس کے بعد ایک ساؤتھ ایشیا کنٹری ہے ہونستان یہ بھی لینڈ ڈا کنٹری ہیں خوزبکستان تاجکستان ترکمالستان کرگزیستان اور قضاکستان لینڈ ڈا کنٹری ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو سینٹرل یورپ ہے اور جو بلکن لینڈ ڈا کنٹری ہیں وہ ٹوٹل آٹھ بلکن سینٹرل یورپ ٹوٹل آٹھ لینڈ کنٹری پائے جاتے ہیں وہ آٹھ وہ کون کون سے ہیں آسٹریہ آپ کہہ لیں اس کے بعد ہنگری ہے آسٹریہ ہنگری اس کے بعد ذیچ ریپبلک چیک ریپبلک میں کوئی کرتے ہیں آہ چیک ریپبلک ٹھیک ہے اچھا اس کے بچی کو سلوکیہ میں کہتے ہوتے ہیں ڈین اس کے بعد آپ کا لیکس کنٹا ہی نا لیکس کنٹی یہ بھی آپ کا ایک لینڈا کنٹری ہے اس کے بعد ریپبلک آف میسی ڈونیا ہے سربیا ہے میسی ڈونیا ریپبلک آف سربیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا سربیا بھی ہو گیا ڈین اس کے بعد آپ کا سلوکیہ ہو گیا سویزر لینڈ ہو گیا سلوکیہ سویزر لینڈ یہ سارے کے سارے کنٹری جو ہیں یہ آٹ کنٹری جو ہیں ٹھیک ہے جو بلکن مارس کے بارے میں آپ کو پڑھا ہوں گا یہ آرکہ میں اپنے وہ اس کے پر ابھی بولے لگ پڑھا تو کافی ٹائم لگ جائے گا 1912 1913 کیسٹی ڈاٹ ایکچولی لگ تو ڈا ویڈ وارڈ وائن جو الائن سلویرا بنے ہوئے تھے آج تو ڈاٹ ایک چیز سوڑھا ہوں ڈاٹ ایک چیز سوڑھا ہوں ڈاٹ ایک چیز سوڑھا ہوں اس کے بعد نور سینٹرل افریقہ ہے مالی اور نائجر ڈاڑ مالی نائجر سینٹرل افریقان ریپبلکن سینٹرل افریقہ کے ہیں ساؤتھ افریقان کنٹری بھی چار ہیں ٹھیک ہے جی بوٹ سوڑھا ہے مالی نائجر سینٹرل افریقان ریپبلکن اور برکینہ فاسو یہ پانچ کنٹری سینٹرل افریقہ کے ہیں ساؤتھ افریقان کنٹری بھی چار ہیں ٹھیک ہے جی بوٹ سوڑھا ہے مالی ہے زیمبیا ہے اور ہمباوے 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 اسٹرل افریقان کنٹری آرمینیا آزربائیجان یہ بھی ہمارے کاؤکیسین جن کو بولتے ہیں نا یہ جو کاؤکیس کے پہاں ہوتے ہیں وہاں پر آرمینیا آزربائیجان یہ بھی لینلو کنٹری ہیں اور آرمینیا کو ہم ایکسپٹ کرتے ہی نہیں ہے آرمینیا کو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ ان کا پھڑا چلتا ہے ہمیشہ سے سٹارٹ سے ان کا پھڑا چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ آزربائیجان کے ساتھ ان کا سٹارٹ سے ہی پھڑا چل رہا ہے ہم مسلم کنٹری ہم اس کے ساتھ پڑے ہیں اپنے اسٹانس کے ساتھ پاکستان دو کنٹری کو ایک ساتھ نہیں کرتا ایک آپ کا یہ ریوان والا جس کا پیپٹل ہے یہ ریوان آرمینیا اور دوسرہ آپ کا اسرائیل ہے ان دونوں کنٹری کو ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے سٹارٹ سے یہ بھی آپ کا یہ بھی آپ کا ازربائیجان اور ارمینیا دونوں لینڈ لوگ کنٹری ہیں لیکن کوکیسین لینڈ لوگ کنٹری کو پاہ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ جاتا ہے جو کوکاہف کے پہاڑے وہ وہاں پہ جاتے ہیں کوکس کوکس ٹھیک ہے کوکس ماؤنٹین رینج بہت بڑی ماؤنٹین رینج ہے وہاں پہ جاتی ہے اس کے بعد ساؤتھ امریکہ میں دو کنٹری ہیں جاتے ہیں ایک بولیویا ہے ساؤتھ امریکہ کے اور ایک پیراگوہ پیراگوہ یہ ساؤتھ امریکہ کے کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو ساؤتھ امریکہ دو ہیں کیونکہ امریکہ میں موسٹی کنٹری لینڈ لوگ نہیں ہے کیونکہ ایک طرف اٹلانٹیک کوشن لگتا ہے اور اس طرف آپ کا پیسی پی کوشن لگتا ہوتا ہے اسی طرح سے ساؤتھ ایشیا کے گرام بات کریں تو وہ افغانستان ہے ہمارا بھوٹان ہو گیا اور نپال نپال اور بھوٹان ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نیچے آپ کا انڈیا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ پورا پورا یہ آپ کا انڈیا یہاں پہ آپ کا آجاتا ہے بنگلہ دیش اور یہاں پہ آپ کا یہ دو کنٹریز ہیں نپال اور بھوٹان ٹھیک ہے جی اور ان دو کنٹریز کے اوپر آپ کا بیٹھا ہوا ہے آپ کا چینہ چینہ یہاں پہ پاکستان آ جاتا ہے بیچ میں یہاں پہ اس طرح کر کے نا یہاں پہ انڈیا جاتا ہے نوکر نپال بھوٹان اور یہاں پہ اوپر چینہ بٹھا ہوں تو یہ بھی آپ کا آجاتا ہے منگولیا بھی آپ کا لینڈ لوگ کنٹری میں ہی سور کیا جاتا ہے کیونکہ منگولیا بسکلی چینہ اور رسیا کے درمیان پہ جاتا ہے اوپر رسیا ہے میچھے چینہ بیچ میں منگولیا جاتا ہے تو وہ بھی کائی ڈا پا جاتا ہے لیکن وہاں پہ ڈیزرٹ بکا جاتا ہے منگولیا اور چینہ کے اندر اب ہم گلیشیرز کی طرف جائیں جو ہمارے پولر ریجن سے باہر ہیں گلیشیرز کی طرف پھر میں بعد میں ریورز کے اوپر جاؤں گا ابھی ہمارے کافی کچھ بڑھا ہوا پرانے کو تو یہ بھی دوسری کلاس ہے ہماری جوگرپی یہ مطلب کہ آپ کی جوگرپی بہت اچھے ہمیں لگے گلیشیرز کی طرف آگے جائیں گے ہم سب سے پہلے تاجکستان کے اندر ایک 77 کلومیٹر کا بہت بڑا گلیشیر ہے فیٹچنکو کی تاجکستان تاجکستان کے اندر پہلے آپ کی پاکستان میں سے اچھے ہیں اسے ایک کیلومیٹر کا مہارہ بیریشیر پاکستان میں 72 کلومیٹر جاتا ہیں یہ بھی ڈیسکیوٹیٹڈ ہے سوری نائیٹین نیٹی فور میں پاکستان کی اور انڈریہ کی نائیٹین نیٹی فور زیاہولا کے دور میں تب سے ہماری دونوں کی فوجن بیٹھیں گیاں اس سیچنگ گلیشر کے اوپر سیمیٹی سیمیٹی سکس کلومیٹر ہے سوری ایک کلومیٹر کام ہے ناکہ سیمیٹی سک کلومیٹر ہے یہ سیمیٹی سیمیٹی سک کلومیٹر ہے ایک کلومیٹر کا فرق ہے سکتر چھتر اس کے بعد تھرڈ جو لارجس گلیشر ہے دنیا کا ہمالی ہے رینج کے اندر بلکہ ہم اس کو کام نہیں بلکہ بیافو کی بات کر رہا ہوں یہ بھی ہمارا پاکستان کے اندر سکسٹی سیمین سکسٹی سیمین سکسٹی سیمین اس کی ہائٹ بنتی ہے کہتے ہیں اس کی لینٹھ کوٹل جا کے بنتی ہے سکسٹی سیمین لینٹھ جا کے بنتی ہے کلومیٹر اس کے اندر بیافو کی اس کے بعد چلی میں ایک ہے بروگن بروگن گلیشیو یہ چلی کے اندر ہے چلی چلی ساؤتھ امریکہ کے اندر ہے اور دنیا کا جو ڈریس ڈیزرٹ ہے وہ بھی چلی کے اندر دنیا بار ہے یہ چلی کے اندر ہے ça سیمین میں اٹا کامو ڈیزرٹ ٹھیکے دی اور اس کے بار ہے بروگن بلیشیو چلی کے اندر ہے چلی ہے ساؤتھ امریکہ اور چلی کے اندر ڈیزرٹ بھی ہے یہ اس کے بعد ہے بالترو یہ بھی پاکستان کے اندر ہے بالترو بالترو یہ پاکستان کے اندر ہے بالترو 63 کے پر ہے اور وہ جو بھی چلی ڈیوالا میں آپ کو بتا کے گیا ہوں بھروگن وہ 67 ہے اور یہ 63 ہے چلی بن چار ایک کلومیٹر کا ہے اس کے اندر پرک ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے کی طرف جائیں گے بلکہ اتنے کافی ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر ایک اور بھی ہے بہتورا بہتورا گلیشیر یہ بھی پاکستان کے اندر ہے جس کی یہ 57-58 کلومیٹر کے قریب قریب ہے ہون جائے ہون جائے ہون جائے ٹھیک ہے جی تو آج کرنے ہیں کافی کچھ آج کرنے ہیں پناہ نہیں کریں آپ لوگ پلاس کریں میں 10 منٹ ویسے گیرز کار کرتا ہوں ٹھیک ہے جی کہ میں میری باق سننے آپ کو جی کہ میں کوئی 70 پلاس لیکچرز کوئی بھی نہیں پڑھا رہا کسی بھی آپ اکیڈیمی چلے گئیں میرا ہمیشہ سے چیز اور انٹیڈ ہوتے نہیں آپ سب کو پتا ہے یہ تو چلو اس کے بعد ہم نیسٹ آگے کی طرف جائیں گے گلیشئرز ہمارے ہو گئے ہیں بیافو گلیشئر تقریباً 42 مائل بنتا ہے وہ آ جاتا ہے آپ کا کراکرم ماؤنٹین رینج کے اندر جی بھی اندر ہے بیافو گلگل بلکستان کے اندر جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہسپر گلیشئر ہے ہسپر کے ساتھ یہ ہسپر بھی پاکستان کے اندر ہے ہسپر گلیشئر کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ بھی پاس بھی ہے ہسپر پاس اور یہ گلیشئر بھی ہے ٹھیک ہے یہ پولر ریجن سے باہر بہت بڑے گلیشئر سسٹم جا کے بناتے ہیں جب یہ دونوں ملتے ہیں بیافو اور ہسپر جو پہ دونوں جا کے ملتے ہیں بلیشئرز ٹھیک ہے دنیا کا سب سے جو لمبا گلیشئر ہے ڈاکٹیز لمبٹ فیشئر گلیشئر انٹارکٹیکا کے اندر ہے لمبٹ فیشئر لمبٹ فیشئر یہ وہ والے میں نے پولر ریجن سے باہر والے بتایا تھے یہ پولر ریجن سے باہر کے نہیں ہیں جو پولر ریجن کا سب سے بڑا ہے that is لمبٹ فیشئر یہ انٹارکٹیکا کے اندر پہ جاتا ہے انٹارکٹیکا کہنا لمبٹ فیشئر یہ پولر ریجن کی میں بات کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک ہے انٹارکٹیکا کے اندر پہ جاتا ہے اس کے بعد جو پوری دنیا کے تقریباً گلیشئر کے بات کریں تو تقریباً کوئی ایک لاکھ اٹھانوے ہزار کچھ سو کے قریب ہیں یہ گلیشئر سے آپ کے ون لیکھ نائنٹی ایٹھاوزن گلیشئر سے چکے پوری دنیا کے اندر پہ جاتا ہے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ماؤنٹین پاسنس کی تقریباً جائے ماؤنٹین پاسنس یہ ہم ماؤنٹین پاسنس کریں گے اور دنیا کے لئے دو پول ہیں اگر ہم سکنا ڈسٹنس لگے گا آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا یاد آپ کو یہ کیا کہلاتے ہیں لیٹیوگل آتی ہیں لیٹیوگل آتی ہیں لیٹیوگل کی ایک لائن سے دوسری کلومیٹر تک ایک سو گیارہ اشار یا دو کلومیٹر کا فرق ہوتا ہے تو ٹوٹل لیٹیوگل کی لائنز کتنی ہوتے ہیں 90 اوپر ہوتے ہیں اس والی ایکویٹر سے اوپر اور 90 نیچے ہوتے ہیں ایک سو گیارہ اشاریہ دو کے ساتھ تو آپ کے پاس جواب ہو جائے گا جی ادھر سے ادھر تک کا ٹوٹل لیٹسٹنس بھی آپ کے پاس ٹھیک ہے جی نہیں ہوا بھی میں نے کلاس آٹھ پجے شروع کی تھی نا ہاں تو بھی دیر ہے نا ویٹ کریں نا یہ پولر پولر کی میں بات کر رہا ہے نارس پول ساؤنس پول کی اچھا اس کے بعد ہم تھوڑا سا ماؤنٹین پاسس کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ کہاں کہاں پہ ہیں اور کس کس کو شیئر کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد پاسس کی جو فیموس ماؤنٹین پاسس ہیں بیٹ پول سے سٹارٹ کر کے ہم بیٹ پولا بیٹ پولا بیٹ پولا یہ بیٹ پولا کہاں پہ ہے یہ چائنا کے اندر ہے یہ پاسس بہت 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 فیموس پاسس ہے اور اس کی ہائٹ دنیا کی سب سے بڑی اونچائی کے اوپر ہے تقریباً انیس دار چار سو بارہ فٹ کے اوپر کھڑائی ہے ٹھیک ہے جی انیس دار چار سو بارہ فٹ کے اوپر یہ اس کی ہائٹ ہے بیٹ پولا بیٹ پولا چائنا کے اندر ہے یہ ٹھیک ہے جی ٹی برٹ چائنا کی جگہ ہے ٹی برٹ چائنا میں دنیا کو یہ ہائیس پاس بھی دنیا میں بتا رہا ہوں پاکستان کا نہیں بتا رہا پاکستان کا ہائیس پاس اور ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد میامر کے اندر ہے نم نی نم نی یہ بھی پاس ہے پاس کیا ہوتا ہے بیسیکلی جی جیسے خیبر پاس آپ نے دیکھی ہوں گی نم نی یہ میامر کے اندر ہے برما جہاں پہ آپ کو اس کو بھیجا گیا تھا نا آج کل یہاں پہ نہ بھونے گا ہوئے ہیں مارشلہ لگا ہوئے ہیں میامر کے اندر مستق پاس ہے ہمارا ہائیسٹ پاکستان کا مستق پاس ہے ٹھیک ہے مستق پاس یہ پاکستان کا ہائیسٹ پاس ہے یعنی کہ انچائی کے اوپر ہے اسی طرح خجراب پاس بھی ہمارا کافی انچائی ہے خجراب پاس خجراب پاس یہ پاکستان کو کنیکٹ کرتا ہے چانہ کے ساتھ کے ساتھ اور یہ تقریباً سفٹین تھاوزن ہنڈرڈ مان ہنڈرڈ سویٹ کے اوپر ہے خجراب پاس اسی طرح بابو سر تیرہ ہزار چھے سو آپ گئے بھی ہوں گے تیرہ ہزار چھے سو کے اوپر ہے بابو سر پاس یہ پاسز آپ کو پاکستان کی ہیسٹری میں پاکستان کے جو پاسز ہیں وہ پڑھا دوں گا کونٹ کہاں پہ ملاتا ہے کہ اس کو کس سے کنیکٹ کرتا ہے وہ پاکستان کی جوگرپی ہے لیکن فی الحال ہم دنیا کو ڈسکس کر رہے ہیں دنیا کے ڈسکس کر لیتے ہیں ایلپائن پاس کیا ہم بات کریں تو یہ یو ایس کے اندر ہے ایلپائن پاس ایلپائن پاس یو ایس کے اندر ہے امریکہ کے اندر پہ جاتا ہے شندول پاس پاکستان کے اندر ہے چطرہ احسنان کے پولو ہوتی ہے بہت فیمسی بیٹھا ہے شندول ٹھیک ہے اسی طرح لواری پاس ہے یہ بھی پاکستان کے اندر ہے ڈسک کر رہا ہے مجھے پاکستان کی انچائی ہائٹ کے اوپر ہے بہت انچائی افیق ہے اس کے بعد گریٹ سینٹ برنارڈ یہ اٹلی اور سویزر لینڈ کے درمیان ہے جہاں پہ میں جی آر لکھوں نا اس کا مطلب گریٹ ہے ٹھیک ہے ایس ٹی کا مطلب سینٹ برنارڈ یہ اٹلی اور سویزر لینڈ کو بلاتا ہے اٹلی اور سویزر لینڈ دونوں کو بلاتا ہے اس کے بعد سمپلل سمپلل یا اس کو ایلپس بلاتا ہے ایلپس مانٹینز یہ بھی اٹلی اور سویزر لینڈ کے درمیان ہی پہ جاتا ہے سمپلل ایلپس اور یہ بھی آپ کا سویزر لینڈ اور اٹلی دونوں کے درمیان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لٹل سینٹ برنارڈ یہ فرانس کے اندر آگے دوبارہ لٹل سینٹ برنارڈ اگر آپ لٹل لگ جائے تو اس کا مطلب وہ فرانس میں ہے اگر گریٹ لگ جائے گریٹ سینٹ برنارڈ اس کا مطلب اٹلی اور سویزر لینڈ کے درمیان ہی پہ جاتا ہے دو ماہ رابطہ کالیفورنیا کے اندر ہے ٹھیک ہے اسی طرح سنپلل ہو گیا خوجک پاس بلوستان کے اندر ہے پاکستان میں خوجک پاس ٹھیک ہے یہاں تک ملکات سے کافی ہیں پاسیز بیرا جو پوری دنیا کے اندر ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے دنیا کی ہائیسٹ سب سے آپ کا پتہ ہے ماؤنٹ آبیسٹ دنیا کی سب سے بڑی ہے ماؤنٹ آبیسٹ ماؤنٹین رینج ٹونٹی نائن تھاؤزنڈ ٹونٹی ایٹھ فٹ میں ہے اور ہمالیا 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 یہ ماؤنٹین رینج اور ٹونٹی نائن میں نائنٹین فٹی ٹری کو یہ اس کو ماؤنٹ کیا گیا تھا اور نیوزی لینڈ بیک بندہ ماؤنٹ کیا تھا ماؤنٹ کیا تھا ماؤنٹ آبیسٹ دنیا کی سب سے بڑی ہے ٹونٹی نائن تھاؤنڈ اچھا ہزار اٹھ سو انچاس میلے خیال سے اگر ہم میٹر کی بات کریں ٹھیک ہے اپنی بن ایٹھاوزن ٹھوٹی نائن میٹر میں جا کے بنتی ہے اسی طرح اس کے بات کے ٹو ہے ٹی ٹونٹی ایٹھاوزن ٹونٹ ہونٹہ ٹونٹن ٹونٹہ ٹونٹہ بنتی ہے چھاسی سو ہیارہ یہ اپنا میٹر میں جا کے منتی ہے ٹھیک ہے ایٹھ ہاؤزن سکس ہون ٹھیک ہے آسٹن گوڈوین آسٹن گوڈوین اس کا نام ہے کیٹو اور یہ کراکرم رینج کیا ہے یہ کان کس رینج کیا ہے ماؤنٹے میں کراکرم رینج کیا ہے اس کو اکتیس جولائی نائنٹین کفٹی فور کو ڈسکور کر وہ ماؤنٹ کیا گیا تھا ففٹی فور کو ایک سال بعد ہی کیٹو کو دنیا کی دوسری بڑی چھوٹی ہے آٹھ ہزار آٹھ سو انتالیس نہیں ہے انچاس ہو گئی ہے ایک میٹر ابھی انہوں نے بہت میں بڑھا تھا کلکلیٹ کر کے پوائنٹ سے تو یہ آٹھ ہزار آٹھ سو انچاس ہے ٹھیک ہے اچھا ایٹھ ہاؤن سکس ہون ٹھیک ہے میں نے لکھ دیا ہے آپ کو اس کا ٹوٹل اس کے بعد ہم آگے کی طرف جائیں گے ماؤنٹین رینج کافی ساری ہیں میں سے تو کانچین جنگا جنگا یہ ہمالیہ کی ہے یہ بھی ہمالیہ کی ہے تقریباً تھرڈ نارڈنسٹ بنتی ہے میں آپ کو پہلی کوہنس لکھوا دھتا ہوں باقی آپ جسے تو جتنی کہیں گے اتنی لکھوا دوں گا آپ کو اس کے بعد لوٹسی یہ بھی آپ کی ہمالیہ جنگا ہے یہ بھی اونچی ہے تقریباً اس کی بھی تقریباً بنتی ہے اٹھائیہ زار دو سو آٹھ کے قریب آٹھ فٹ کے قریب جا کے بنتی ہے یہ اگر ہم فٹ کی بات کریں اور اس کی تقریباً ہماریہ کی ہے یہ بھی ہمالیہ کی ہے یہ فورٹ جا کے بن جاتی ہے بلکہ ہندو کشھ کی ہائیس ٹرچ میر ہے جی اب بھی پڑھاؤں گا نا ہندو کشھ سنٹرلیشے سے آ رہی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے ادھر سے ہمالیہ آ گیا ہے چانے سے کرتا ہم آگے تینوں ملتی ہیں پھر ایک پوائنٹ پہ وہ سارا کچھ پڑھاؤں گا فیلال اس کے تو فوکس کریں ہائیس ٹو مانٹرین رینج اس کے بعد ایک اور ہے پانچویں بڑی ہے مکالو 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 یہ بھی تقریباً ستائیز لاار آٹھ سو کے قریب جاتے بنتی ہے ایٹھ ہنڈر پلس ٹوڈی وان تھرٹی ہے یا ایسنا کچھ یہ بھی ہمالیہ کی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمالیہ کی ہے ہمالیہ کی مانٹرینج ہے اسی طرح سے آہ کانچین جنگار ہے ایک ٹو یہ ون ہے اور اسی طرح سے ایک ٹو ہے وہ دنیا کی سکس ہائیسٹ مانٹرینج جا کے بنتی ہے اس کے بعد لوٹسی سارا ہے لوٹسی سارا سیونتھ بڑی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈھال گیری یہ بھی سیونتھ ایٹھ ایٹھ نمبر پہ جا کے بڑی ہے سارے کے سارے ہمالیہ کے نام کرم کی جو دوسری بڑی ہائیسٹ ہے نا کیٹو کے بعد وہ گیشر برم ہے گیشر برم وان گیشر برم وان یہ یہ کیٹو کی دوسری بڑی ہے دنیا کی دوسری بڑی نہیں ہے یہ تقریباً دنیا کی تیری بھی بڑی آ جاتی ہے ماؤنٹین اور کیٹو کی دوسری بڑی آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی جو جو کہ ہائیسٹ ہے تقریباً ٹونڈی سکس ہاؤزن ٹور ہنڈر کے قریب یا کچھ سو ہے میرے کال سے چھبیزہ چار سو سار ستہ بھی قریب ہے یہ جا کے سپٹ میں جا کے بنتی ہے گیشر برم وان یہ کیٹو کی دوسری بڑی ہے ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ یہ ہے آپ کی لوٹسی یہ ہمالیا کی ہے ٹھیک ہے جی آپ کی یہ ہمالیا کی ہے پانچوے نمبر پہ مکالو آ جاتی ہے اسی طرح بروڈ پیک ہے یہ کراکرم کی ہے بروڈ پیک وان یہ تیسری بڑی ہے بروڈ پیک وان پاکستان کے اندر بروڈ پیک پاکستان کے اندر پانچ ایسی بڑی ماؤنٹین برینجز ہیں جن کی ہائیٹ ایٹ ڈیوٹس ہاؤزن میٹر سے اوپر ہے وہ ٹوٹل پہچ ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا جب پاکستان کی جیوگرہ پڑھائیں گے فیلال میں آپ کو دنیا کی بتا رہا ہوں اسی طرح گرشر برم ٹو ہے وہ ففٹین بڑی ہے اس کے بعد چشہ پانگمہ ہے وہ وہ بھی کراکرم کے اندر آتی ہے تو بہت ساری ماؤنٹین رینجز ہیں ایسے تک ٹھیک ہے میرے کی حال سے فیلال اتنا ہم پہل لیتے ہیں بہت ساری ہیں ایسے ماؤنٹین رینجز کو ہندو کشکی ترچ میر ہے ترچ میر کو ہندو کشکی ہے یہ ہم نے بھی ایسیا کے ریجنز کی پڑھ لی ہیں یہ جو ماؤنٹین رینجز ہیں یہ بھی ہم نے صرف ایسیا کو کور کیا ہے ابھی ایسیا کو بھی پورا نہیں کیا ٹھیک ہے اس میں میں بھی آپ کو نورت امریکہ ساؤت امریکہ کی بلکہ بھی کروائی دیتا ہوں ماؤنٹین رینجز کو ہندو کشکی ہے آپ کی ساری کو ہندو کشکی ہے ٹیٹس میر ٹیٹس میر تقریباً ساتھ ہزار تین سو نوے میٹر جا کے بنتی ہے یہ تر سو نوے اور ستر سو نوے پکنی چیتر سو نوے اس کی تمہاری اس میں یاد ہے سکوئر فٹ میں پچیس ہزار دو سو ترے سٹھ کے قریب جا کے بنتی ہے اور اس کو نائنٹین سیسٹی میں ہمالیا جو ہے وہ آپ کو نپال بھٹان اور انڈیا سے ہوتی ہوئی آپ کے یہاں دنیا کی سب سے بڑی ماؤنٹین رینج دنیا کی سب سے بڑی ماؤنٹین رینج انڈیز ماؤنٹین رینج ساؤت امریکہ کی دنیا کی لارجسٹ ماؤنٹین رینج ہے ہائیسٹ کی بات نہیں کر رہا یہ لارجسٹ کی بات کر رہا ہوں اور یہ پوری دنیا کی لارجسٹ ہے انڈیز ہائیسٹ اس کی کونسی ہے ہائیسٹ ہے ایکون کاغوہ پیرو ایکون کاغوہ ایکون کاغوہ ہائیسٹ 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 جو سب سے اونچی ہے دوبارہ مکنلے ہے اس کی سب سے بڑی ہے نورتھ امریکہ کی ہے یہ ساؤتھ امریکہ کی ہے اور مکنلے تقریباً کوئی بیس زار تین سو کے قریب بنتی ہے الاسکا میں سمہاو الاسکا کے اندر ہے الاسکا اور یہ جو یہ بڑی ہے ارجنٹینہ 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 ٹھیک ہے یہ ارجنٹینہ کے اندر ہے ساؤتھ امریکہ کی سیرو ایکنگوہ اور اس کے بعد جو مکنلے ہے یہ آپ کی الاسکا کے اندر ہے یہ نورتھ امریکہ کی ہائیس ماؤنٹین رینج ہے اس کے بعد لگان ہے لگان کینیڈا کی ہے لگان یہ کینیڈا کے اندر ہے لگان کینیڈا کی ہائیس ماؤنٹین ڈیورپ کی البرس ہے البرس یہ ماؤنٹین رینج ہائیسٹ ہے بیسٹی اٹھارہ ہزار کے قریب جا کے بنگتی ہے ایٹین تھاؤنڈ کونڈڈ پٹ کے قریب اس کی ٹوٹل ہائیٹ جا کے بنگتی ہے البرس ماؤنٹین رینج اوشیانہ کی ڈیورپ کی میٹ سکارنو میٹ سکارنو میٹ سکارنو میٹ سکارنو مانٹین رنجز ویسے دوبارہ آپ کو پڑھیں گے پاس ستان کی جگرہ میں ڈیٹیل دیں گے تو یہ آپ کی انٹار نہیں کرتی ہے انٹار ٹپا ونسن میسف یہ میک سکارلو یہ آپ کی اوشیانہ کانٹیننٹ کیا جاتی ہے یعنی کہ اوشیانہ جو آپ کا اس کے اندر ہے یہ آپ کا افریق جس میں آپ کا سلیہ گھر آ پائے جاتا ہے ٹھیک ہے جی ماؤنٹین ایوریس جو ماؤنٹ ایوریس جو ہے وہ سب سے دنیا کی ہائیسٹ ہے اور اس کو اپنے ایک سو پہنٹین سال پہلے ریکنائز کر لیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور کچھ دنیا کی سیون ماؤنٹین رنجز اگر آپ لیندھ وائز کریں گے تو وہ بھی کروا دیتا ہوں آپ کو وہ بھی کروا دیتا ہوں آپ کو لیندھ وائز یہ دنیا کی لارجسٹ ہے تقریباً سات ہزار کلیمیٹر پہ ٹھائلی ہوئی ہے دوسری بڑی ہے آپ کی صدرن گریٹ ایسکارپمنٹ صدرن گریٹ ایسکارپمنٹ یہ دنیا کی دوسری بڑی ہے افریقہ کہہ رہا ہے لارجسٹ کی میں بات کر رہا ہوں ہائیسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں ایسکارپمنٹ یہ افریقہ کے اندر پائی جاتی ہے تقریباً پانچ ہزار کلیمیٹر پہ ٹھائلی ہوئی ہے لارج ہے لارج ہے لارج ہے اس کے بعد روکی آ جاتی ہے تیسے نمبر پہ یہ نورٹ امریکہ ہوئی جو میں پڑھا دیا ہوں روکی ماؤنٹینز چوتھے نمبر پہ آپ کیا جاتی ہے اگین ٹرانسین ٹاکٹیک یہ چوتھی بڑی ہے یہ چوتھی بڑی لارجسٹ ہے ماؤنٹین رینج ٹرانسین ٹاکٹیک یہ انٹارکٹیکہ کے اندر ہے ڈیونڈرچ ٹھائی و اینڈرک کیلومیٹرز پھائلی ہوئی ہے یہ میں لارج کی بات کروں اس کے بعد گریٹ ڈائیونگ ریج ہے یہ بھی کرنا ڈائیونگ ریج یہ اسٹریلیا کے اندر ہے آر ای ڈی جی اسٹریلیا کے اندر ہے یہ بھی کافی بڑی ماؤنٹین رینج ہے اس کے بعد یورال ماؤنٹین ہے یورال یورال ماؤنٹین رینج یہ بھی کافی بڑی ہیں ایشیا اور یورپ دونوں کے اندر ہیں پچیس سو کے قریب ان کی ٹوٹل کلومیٹر بنتی ہے یورال کی یہ ایشیا میں بھی ہیں چونکہ ایشیا میں نا یہ جو آپ کہہ رشا یہ رشا کے اندر پڑ جاتی ہیں کچھ آپ کی یورپ کے اندر ہیں تو یورال ماؤنٹین یہ دونوں کو شیئر کرتے ہیں دونوں کانٹینٹس کو ایشیا کو بھی اور اس کو بھی اس کے بعد ہمالیا آجاتی ہے ہمالیا کی تقریبا ٹوٹی پور ہندر پہ ٹوٹل جو 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 کیا کہتے ہیں لیندھ یعنی کہ آپ کی ہمالیا کو اگر ہم ایسے کاؤنٹ کریں تو ساتھویں نمبر پہ آجاتی ہے ٹھیک ہے جی ساتھویں نمبر پہ آپ کی بڑی ہوئے ہیں ابھی ہمارا بہت کچھ پڑا ہوئے ہیں ابھی تو ہماری میجر ماؤنٹین ریجز پڑی ہوئی ہیں کانٹینٹ وائز اس کے بعد فیمس ماؤنٹینز پڑی ہوئی ہیں دنیا کی ٹھیک ہے جی اور نورتھ امریکہ کی پڑی ہوئی ہیں ابھی تو ہمارے واتر فالز پڑے ہوئے ہیں ابھی تو ہمارا ڈیلٹاس پڑے ہوئے ہیں آئی لینڈز پڑے ہوئے ہیں ریورز پڑے ہوئے ہیں وہ ریورز جن کے جن کے جو کیاپٹیٹیج کے پر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں ہمارا کافی کچھ پڑھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے آئیلنڈ ہیں ڈیفرین ہو پڑھے ہوئے ہیں سٹریٹس ابھی کافی کچھ پڑھے ہوئے ہیں سی پورٹس ابھی پڑھے ہوئے ہیں کورل ریفز ورہ پڑھی ہوئی ہیں فیمس پورٹس پڑھی ہوئی ہیں بہت کچھ ہے ہمارا بھی تو آج میں اس کو انٹر ہوں یہاں پہ وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ بہت دادہ دیٹیل میں کروا رہا ہوں آپ کو بہت دیٹیل میں شاید یہ کام تھی چیزیں ہیں اب میں ہر بیچ میں ایک نئی چیزیں ایڈ کرتا جاتا ہوں ویلی اوڈیشن تو آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہے نا بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کامرابان چلے ہو جائے گا نیکسٹ ٹائم سوڈنٹس کے لیے اگر آپ کو کامرابان چلے ہو جائے گا نیکسٹ ٹائم سوڈنٹس کے لیے اگر آپ کو ایک جیوگرافی کی کوئی بک نہیں ملے گی میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں نکال نکال کے یاد کر کے پھر پڑھنا پھر سارا کچھ کرنا یہ آپ کو پڑھنا پڑھا میند کرنی پڑھتی ہے جیوگرافی کی کوئی بک نہیں ہوا thank you very much میری نظر میں تو ایسی کوئی یہ تو آپ کو ایک ریکارڈنگ بند کرنے کے لیے اپنے راتے ہیں